نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا سترمی ترمیم میں جو ایک ملٹی ڈکٹیٹر نے جس کو ایک رشوت دی تھی تین تین سال کی ایکسٹینشن کی آپ کو یاد ہوگا ایل اے فور ٹو کے تیت دو ہزار دو میں یہ آخر واپس ہو کے رہی تھی اور یہ مخلا کی ملٹی تحریک کے نتیجے میں ہوئی تھی تو یہ تیسری میں تحریک دیکھ رہا ہوں ادلیہ کی آزادی کے لیے ادلیہ آئین کو بچانے کے لیے ملٹ کو بچانے کے لیے مجھے اس طرح آوازی صاحب کئی لوگوں نے پوچھا کہ سنا ہے وکیل آپس میں تقسیم ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ بالکل غلط ہے مخلا آئین کی سر بلندی کے لیے ادلیہ کی آزادی کے لیے قانون کی اکرانی کے لیے سپلین سپرمیسی کے لیے کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہمیشہ یونائٹڈ رہے ہیں اور ہمیشہ یونائٹڈ رہیں گے کیونکہ ہمارا اڑنا بشونا ہی یہ ہمارا آئین ہے ہمارا سارا لوگ کو تحفظ دینا ہی ہماری ادلیہ کی آزادی ہے اگر ادلیہ آزاد نہیں رہتی آئین برقرار نہیں رہتا تو ہم بے مقصد ہو کے رہ جاتے ہیں میں نے یہی کہا کہ یہاں پر ہم سب جو اکٹھے ہیں بطور غلط کے ہیں ہماری کوئی پلیٹیکل پارٹی نہیں یہاں پر یہاں ایک ہی پلیٹیکل پارٹی ہے ہماری وہ یہ ہمارا کالا کوٹ ہر دہلیق میں ہماری ایک ہی پارٹی ہوتی ہے وہ کالا کوٹ جو آئین کا تحفظ کرتا ہے جو آئین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جو ادلیہ کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری ادلیہ آزاد ہونے کی بجائے بہت وقت مختلف طاقتوں کے نیجے لگ جاتی ہے لیکن ہم کسی فرد کے لیے نہیں ہم ادارے کے لیے لگتے ہیں ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں آج جو بات ہو رہی ہے کہ ایک متبادل حضارت بنائی جائے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے صدتر ساتھ سے پرٹیکل ایجنریک ہو رہی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستان بنانے میں کسی جرنیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی جرنیل نے پاکستان بنانے میں مدد نہیں کی تھی بلکہ وہ تو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے انگریزوں کی یہ ہمارے وکیل بھائی تھے یہ ہمارا قائدہ علم محمد علی جناہ تھا اور اس کے رفقہ کار تھے وہ بھی وکیل تھے جیسے لیاقت علی خان جیسے سہر بردی جیسے چندریکر یہ سارے وہ لوگ تھے جو بکلا میں سے تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا جن کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا جنیلو تمہاری وجہ سے نہیں آیا اور دوسری بات آپ تھرواؤٹ انجننگ کرتے رہیں پلٹیکل انجننگ اپنی مرضی کی انیس سو ستر میں جب ایک آزاد الیکشن ہوا تو پھر جب تم نے پلٹیکل انجننگ کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں بدکسوتی سے ہمارا دو لفت ہو گیا انہوں نے آئین کے دیموکریسی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جس نے کہ پری این فیر الیکشن جیدا تھا بلکہ یا یا خان جیسے غنطار نے ملک توڑنا قبول کیا لیکن ملک میں ووڈ کی عزت نہیں کی اور ہمائندو کو اس کا اقتدار نہیں دیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے لئے آج قابل شرم ہے لیکن افسوس کی بات ہے قومیں تجربات سے سیکھتی ہیں یہاں کیا ہوا ہمارے جرنیلوں نے یہ سمجھا کہ انیس سو کتر میں مرد دو لخت ہوا ہے ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے آزاد الیکشن کرا دیا ہم نے فیر الیکشن کرا دیا اور لوگوں نے اپنی مرضی کی ووٹ ڈال دی یہ ہماری غلطی تھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اقتدار نہیں دیا اپنے نمائندگان کو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی انٹرپٹیشن کہی اور فیصلہ کیا کہ آئی آج کے بعد ہم کبھی ملک میں آزاد الیکشن اور فری این فیر الیکشن نہیں ہونے دے گے تو یہ ہمارے پچھلے پچھپن سال سے پچھپن سال سے چل رہا ہے ہر الیکشن مترازیہ ہوا ہے سرزتر کا ہے ٹھاسی کا ہے نوے کا ہے جو اٹھا کے دیکھ لیں لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل انجیدیرنگ جو ہوئی ہے وہ آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کو ہوئی ہے جہاں سیکڑوں جیتے ہوئے نمائندگان کو رات کے اندھیرے میں ہرائے گیا اور ہارے ہوئے نمائندگان کو جتا دیا نہ ہارے ہوئے تینڈیلیٹس کو جتا دیا گیا اور ایک جانی حکومت فارٹی سے ان پر کھڑی کر دی گئی اب وہ سکتے وہ تو تابع ہیں جرنیلوں کے ان سے کیا حکم آتا ہے آپ سوچیں کبھی آئینی ترمی رات کے اندھیرے میں آتی ہے آپ نے بلکر صحیح کہا ہمارے نیجرز ارخان علی بھٹو صاحب نے پورے ایک سال کی کاوش کے بعد انیس سو تہتر گائن بنایا تھا اور اس پہ چاہتے تو ٹو تھر مجوریٹی سے پاس کر سکتے تھے لیکن انہیں ہر بڑی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مرضی شامل ہوئی تو یہ تہتر کا آئین بنا دوسرا میں کامپلیمنٹ دینا جاتا ہو باسی صاحب رضا ربانی کی نیجرشپ کو جب اٹھاروی ترمی کا معاملہ اسو دی پیوز بارٹی کے حکومت تھی اور وہ یہ خوشی ہے کہ اٹھاروی ترمی اچھی ترمی تھی اس کو ہیٹ کیا رضا ربانی نے اور وہ سلسل چھے مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی ستائیس ممبران کی جن میں ساری سیاسی جماعتیں شامل تھی بڑی سے چھوڑی سیاسی جماعت شامل تھی ان سب کے مشورے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آئینی ترمی آئی یہ ایک ایسی آئینی ترمی ہے جو رات کے اندھیروں وہ کہتے ہیں غالبا جی ایسی کیوں میں تیار ہو رہی تھی اور وہاں سے بھیجی گئی اور انہیں وہاں سے حکم آیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو تو میں یہ کہوں گا یہ آئینی ترمیم نہیں یہ جوڈیشل انجنیرنگ کی آغاز ہے اس ملک میں اپریٹیکل انجنیرنگ سے ایک قدم آگے چلے گئے ہیں ہمارے جنرل وہ جوڈیشل انجنیرنگ کرنے پہتر آئے ہیں وہ جوڈیشل کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی پہلے بھی ایسے چیف جسلس آتے رہے جس طرح کہ شاد حسن خان یا مارو حق تھے لیکن انسٹیوشن پہ حملہ نہیں حملہ کیا جا رہا ہے ہم کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے آج ہم مقلع بھائیوں سے میں یہ کہتا ہوں ہم پارٹیز کی افلیشن سے باب ہو کے بات کریں بھور جائیں پارٹیز تو ہم آئین کے محافظ ہم ہیں آئین کے سباہی ہم ہیں عدلیہ کی آزادی کے ہم گیرنٹرز ہیں لہذا ہمیں کسی قسم کی بھی پارٹی کی دریکشن اس سلسلے میں نہیں لے ہم سب نے بدور وقیم کے آئین کے سباہی کے طور پر کام کرنا ہے لہذا ہم کوئی جوڈیشن ریجننگ نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے ہم اپنی عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں یہ سپریم کورٹ جو ہے کورٹ آف فیڈریشن ہے کیا یہ ہائیس کونسٹیوشن کورٹ نہیں ہے یہ ہائیس کونسٹیوشن کورٹ بھی ہے لہذا سپریم کورٹ ہی فیڈرل کونسٹیوشن کورٹ ہے کوئی اور متبادل کونسٹیوشن کورٹ نہیں بن سکتی نہ بننے دیں گے آپ کو ہمیں تہہو تیک کرنا پڑے گا مقلہ کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا کوئی متبادل کونسٹیوشن کورٹ بنا دے کے لیے ہم اس بارے میں کلیر ہو جائیں اگر کسی کو خوشمے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ارام کہیں سے ملنے لگا ہے تو یہ نہیں ہونے لگا اگر یہ عدالتیں بگ گئیں یہ عدالتیں ڈر گئیں یہ عدالتیں کھو تیک ہو گئیں جنرلوں کے تابع ہو گئیں تو پھر پاکستان میں نہ آئین ہے نہ عدلیہ ہے تو یہ چیز ہمیں کلیر ہونی چاہیے جو لوگ اور مجھے فخر ہے بہت سے مقلہ نے بڑے چھے آرٹیکل لکھے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی کونسٹیشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی متبادل عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی متراز عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے میں اس سلسلے میں سب سے اپیل کروں گا کہ تیس سنبر کا آرٹیکل جو کہ نیوز میں چھپا ہے سلحہ الدین عیوید نے ایکس پریزیڈنس ہائی کورٹ بار اسپورسییشن وہ آپ ضرور پڑھئے گا اس میں انہیں جورس پریشلی ثابت کیا ہے کہ سیپریٹ کونسٹیشنل کوٹ کن ممالک میں ہوتی کوئی ایسے ملک میں جس میں انٹیگریٹڈ نظام ہے یونیفائیڈ نظام ہے جس طرح پاکستان میں ہنڈیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے آسریلیا میں ہے کینیڈا میں ہے وہاں کوئی سیپریٹ کونسٹیشنل کوٹ نہیں ہوتی وہاں کی سپریم کوٹ ہی فیڈرل کونسٹیشنل کوٹ ہوتی ہے لہذا جن ممالک میں سیپریٹ کونسٹیشنل کوٹ ہوتی ہے وہاں یونیفائیڈ کوٹ سسٹم نہیں ہوتی وہاں پر ڈیوائیڈ اور پیرلل کوٹ سسٹم ہوتے ہیں یہ سیول کا یہ کنیل کا یہ لیبر کا یہ سوشل کا یہ کچھ چھے نظام ہوتے جیسے جیسے پرانس میں ہے وہاں پر ایک سیپریٹ کونسٹیشنل کوٹ بنائی جاتی ہے یہ لوگ کس تو بتا رہے ہے کہ کونسٹیشنل کو آپ اچھی طرح سٹیڈی کر لیں کئی لوگ میس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ کہ کونسٹیشنل کوٹ کی بڑی ضرورت ہے ایک بیرسٹر کے نام کے بھی آرٹنگل آیا اس کو دھوپ کے مار جانا چاہیے بیرسٹر کس بات کا ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ فیرلر کونسٹیشنل کوٹس نہیں بنا کرتی وہ اپنے نام سے بیرسٹری ہٹا دے اپنا کالا کوٹ کو آگ لگا دے اگر وہ سمجھ تائم متبادر عدالتیں بنائی جا سکتی ہے تو میرے بھائیو میری بہنو یہ آپ لوگ کے فیوچر کی بات ہے ہم تو آئین کو بجانے کے لیے ملک کو بجانے کے لیے لیکن حضریہ آئین اور ملک کا فیوچر آپ لوگ ہیں نوجوان مکلا لیڈی مکلا اور سب ہیں آپ لوگ نے اس میں سب سے پڑ چڑھ کے حصہ دینا ہے میں اس لیے میں آپ سب سے دوسری بات جو 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 کمیشن کے تحت بنا ہم اس کو ریکنائز کرتے ہیں اور چیف جسٹس کا سکسیشن اسی کے مطابق ہونا چاہیے سینے موس جج ہیس بریو کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا اور یہ اوور نائی نہیں ہوا اس کے پیچھے آپ کی وکلا کی پچاس سالہ شرگل ہے آئین کے تحت ہم نے آپ نے خود دیکھا میری میرے ساتھ کے لوگ یاد دے اور جو میرے ساتھ سینے لوگ ہیں انیس سو چرانوے میں یہ غلطی میڈم بین اجیر بھٹو نے کی اور ساتھ سنجان سینما جائیسہ سپریم کورٹا اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھا سجاد علی شاہ کو اس کے بعد جو عدلیہ کی دبائی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ اس قدر دیوائیڈڈ دو انیس ساتھ سانوے میں میں ان چند لوگوں میں سہا جو ان کے آپس نے اتفاق کرنے کے لئے آئے تھے جو ہم نے سین دیکھے ہیں خدا کرے پھر ہمیں اسی نہ دیکھ پڑے آپ لوگ اس سے روک لیں اور اسی لئے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو سین اورٹی اور صرف سین اورٹی تا کہ آپس میں کوئی جگڑا نہ پڑے آج چند ایک سپریم کورٹ کے جگہ چند جو قاضی کہنے کے قابل نہیں ہے شرح بناک بات ہے وہ اپنے قاضی کہتا ہے میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں میں نے اس کا پورا ساتھ دیا اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ اپرائیٹ جج ہے میں نے اپنی پارٹی کو ڈفائی کیا میں نے عمرانہ سے لڑائی رہا کوش کرے گا یہ ادریہ کو دبا کرے گا اندر سے میں تاریخ کسی حد تک میں بھی ذمہ دال کو اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لئے لیکن مجھے خدا معلوم نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح بکھے گا کس طرح اپنے کونشنس کا سودہ کرے گا کس طرح پرموٹ کرے گا سکسٹی تری ایک کیا ضرورت تھی سننے کی دو سال سے پڑھ تر بیو پڈیشن تم تو جانے والے ہو پدلا دن میں تم جاؤ گھر اپنے اگلا چیف جس آئے گا خود لگا گا گا اس لیے تمہیں جلدی پڑھی ہے یا تمہاری عمر کا ضابہ ہو جائے یا تمہیں جالی کون بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تاکہ تو فضلیہ تو چلنے نہ دو بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئے چلے گئے آج کسی کو شاہد حسن خواہ یاد ہے کسی کو نہیں کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچان تا تازی تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے کچھ سالوں بعد تو اپنے چہرہ نہیں بکھا سکھو گے بلکہ فوری طور پر رہا ہونے بھائی چہرہ نہیں بکھا سکھو گے تو میرے بھائیو یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ تحریف چلانی ہے اور جب تک یہ جالی آئینی پیکج جس کا مقصد عدلیہ کی تباہی ہے یہ واپس نہیں ہو جاتا میں ان دوستوں سے بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہے اگر وکیر ہیں اور پارلیمنٹ میں ہے تو میں ان سے اپیر کرتا ہوں میں کر بھی چکا ہوں کہ بھائی تم وکیر ہو کر آئین کے محافظ کی وجہ سے اس جگہ بیٹھے ہو میں نے بن کے اب زبداری کروگے اپنے آئین کے ساتھ کروگے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی پارلیمنٹ ایرین نے اس آئینی پیکج کا ووڑ دیا اس نے آئین کے ساتھ کھل کھلا زبداری کی ہوگی وہ آرٹیکل چھے کے تحت ملزم ہوگا اور اس کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کو سب ورٹ کیا ہے میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ وکیلوں کا ساتھ دو وکیلوں کی سوچ کا ساتھ دو آئین کا ساتھ دو عدریہ کی آزادی کا ساتھ کو پاکستان کی فیڈریشن دو بجانے کا ساتھ دو نہ کہ اپنے آپ کو نمبر میں تبدیل کر دو اتنے نمبر ہوگئے اتنے نمبر کم ہوگئے اتنے کو اٹھا دیا میں امید کرتا ہوں جو پارلیمنٹ میں کسی پارٹی سے بھی ہے وہ پہلا اور سب سے اہم چیز آئین کو سمجھ کے آئین کو بچائیں گے اور آخر میں میں ایک اور اپیر کرنا چاہتا ہوں سب بار اس کو ہم نے پچھلی تحریک میں بھی ہر تھرس ڈے کو ہر بار اس ڈے نے جنرل ہاؤس کیا اور اس کے بعد ڈیمسٹریشن کی میں ہر بار اس اٹرنیشن کے ذریعے ہر بار اس اٹرنیشن کو اپیر کرتا ہوں کہ ہر تھرس ڈے کو آپ جنرل ہاؤس کر کے اس سو ہر آئین پیکج کو مسترد کریں اور دیمستریٹ کریں تاکہ تب ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آئین بچا تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بنگون ہوں آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے ہیں اور آپ انشاءاللہ جس تحریک کو لے آگے جا رہے ہیں وہ تحریک پاکستان کی آئینی تحریک ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک جس حالت میں پہنچا دیا ہے ان مقصوص کوتوں نے ان سے آئین دور بچانے کی چھڑوانے کی ایک بڑی اہم تحریک ہوگی اور اس بارے میں اسلام بات ہائی کوٹ کو بھی سوائے جو چیف ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے تاخذات ہیں باقی سبریم کو اسلام بات ہائی کوٹ ہے اس نے بڑی کنش کا وزارہ کیا ہے ان کو میں اسلام پیش کرتا اور باقی کے سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور پیسل بہادری سے کرنے چاہیے کسی سے ڈرنے کی خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان جنرلیلوں سے مت درو یہ تو اپنا ملک کا تحفظ نہیں کر پا رہے بھائی ہر روز کتنے ہمارے فوجی بھائی خلاق ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کتنے ہمارے جو ہے گلیس والے شہید ہوتے ہیں ان ٹیرورسٹ کے ہاتھوں میں اب وہ ٹیرورسٹ کے خلاق تمہیں فائل نے ایک مقصد دیا ہے تمہیں پڑی ہوئی سیاست کرنے کی اور خدارہ چھوڑو سیاست کو جا تحفظ کرو قوم کا تحفظ کرو قوم کے حقوق کا تحفظ کرو اور چھوڑو یہ جو پریڈکر انجنین کرتے ہو میں ایک دفعہ تیرا سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے چند باتیں کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ